نانگلوئی سے نو تک سازش کی بھو آ رہی ہے اور اس کے پیچھے سازش کٹا ہے کون دے لگاتاں ترک شہرین بولیس پرشاسن پتہ لگانے میں جھوٹا ہوا ہے ہریانہ کے الگ الگ زلوں میں جو ہنسہ اور ووال کی خبر سامنے آئی جو تصویریں ہم نے آپ پر پہنچائیں اس کے بعد احتیاطن پانچ اگز تک کئی شہروں میں انٹرنیٹ سیوہ بین کیا گیا ہے وہیں مکہ منتری منوحر لالکھٹر کہہ رہے ہیں دوشیوں کو بکشا کھٹر نہیں جائے گا ایک ایک چہرے کی پہچان ہو رہی ہے بڑی خبر بڑا بڈیٹ اپ جانگیے نو ہنسہ سے جڑا ہوا جانکاری جو لگ گئی ہے نو ہنسہ میں اب تک چھے لوگوں کی جان جا چکی ہے ہنسہ کی آروپ میں ایک سو سترہ لوگ ایسے ہیں جن کی گرفتاری ہو گئی ہے نو ہنسہ کی جانچ اب ایس آئیٹی کرنے والی ہے ایس آئیٹی کا گھٹن کیا گیا چار دلوں میں ابھی احتیاطن پانچ اگست تک انٹرنیٹ دیوا بند کیا گیا ہے اولیس لگاتار تلاشری اتیان چلا رہی ہے ان لوگوں تک پہنچنے کی کوشش ہے جو کی ویڈیوز میں دنگا بھڑکاتے ہوئے یا پھر آپ انسہ کو بڑھاوا دیتے ہوئے نزل آئے جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے جن کے ہاتھوں میں لاتھی تھیں گنڈے تھے کیونکہ یہ سب کچھ اچانک نہیں ہوا اچانک سے لوگ ناکھی جنگوں کی ساتھ آگئے بڑے بڑے خطت پہلے سے بڑھتا تھے اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں یہ سازش ہے اور سازش کرتا مجھے کون ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے یہ سب کچھ جانچ کا وشہ ہے سونو اس خبر کو لے کر زیادہ بریت کے ساتھ اڑ گئے ہیں سونو چونکہ احتیاطن انٹرنیٹ سیوہ بند کر دی گئی ہے ایکسٹرا فورسز کی تیناتی ہے ابھی حالات کیا ہیں موجود ہے یہ بھی بتائیے جانچ کے نام پر ہوا کیا کتنوں کے خلاف ایکشن جبکل ابھی دراصلہ حالات تو اب اگر دیکھیں تو حالات ابھی کافی سانتی پورن بڑا ہوا ہے کیونکہ آپ کو بتا دے کی جو ابھی ایک سو سولے لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان کو کل کوٹ نو کوٹ میں پیش کیا گیا تھا جہاں پر ان کو کوٹ نے تین دن پولیس ریمانڈ میں بھیج دے گیا تھا اور اب ان کو جا جا ہے کہ آخر اس فرمانڈ میں کتنے لوگ اور ساملوں گے ان کی پوچھتا جہا رہی ہے وہ ہی اگر بات کریں کہ جو انٹرینٹ کی شیوہ ہے وہ پانس تاریخ تک بڑا دی گئی ہے پانس تین دن کے اور بڑا دی گئی ہے اور وہی شکول کی بھی چھوٹیاں ابھی اور بڑا دی گئی کیونکہ ابھی جو معاملہ ہے وہ ابھی سانت ہوگا نہیں ہے کیونکہ لگاتار ابھی جس طرح سے درکر چال کر رہی ہے وہی اگر بات کریں انٹرینٹ کی شیوہ بند کرنا اس لئے تاکہ کوئی اور بھڑکا ہو بارشن اس طرح سے سوشل میڈیا پر نہ ڈالے جائے تو اسی کی وجہ سے انٹرینٹ کی شیوہ اور ابھی بند کر دیئے اور اسی بارے میں ڈی سابسکل بات بھی کیتے ہو اگر ضرط پڑے گی تو اور آگے بھی اس کی انٹرینٹ کی شیوہ بند کی جائیں گی ابھی فیلال سانتی پورنڈنگ سے چل رہا ہے جو آروپی ہیں ان کی پہچان کے لیے لگاتار سیسٹری کی کھگالا جا رہا ہے سبھی جو بھی کیمرے باہر لگے ہوئے ہیں جو این ایس 244 پہ لگے ہوئے ہیں جو جس ٹائم وارداد چہہ پہ بھی تھی اس کے سبھی کیمرے کو کھگالا جا رہا ہے اور ان کی پہچان کی جاری ہے لگاتار انہیں پہچان کرنے کے بعد گاؤں میں پولیس چھاپے ماری کی جاری ہے جگہ جگہ چھاپے ماری گرفتاریاں ہوئی ہیں چہروں کو پہچانا جا رہا ہے سونو بتا رہے ہیں کہ ابھی احتیاطن انٹرنیٹ سیوہ بند ہے جب جب اس طرح کی کھٹمائیں ہوتے ہیں انٹرنیٹ اس لیے بند کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو ویڈیوز ہیں زیادہ سے زیادہ سرکولیٹ نہ ہو سکیں انہیں سرکولیٹ ہونے سے بچایا جا سکیں کیونکہ یہی ویڈیوز یہی فوٹوگرپس ہنسا کی وجہ باقی جگہوں میں بن سکتی ہے سونو آپ رہیے گا ہمارے ساتھ نو ہنسا کے خلاف آج بجرنگ دل پردرشن کرنے والا ہے دیش پر میں سنو اس طرح پر بجرنگ دل پردرشن کرے گا دلی میں تین جنگوں پر بڑے پردرشن کی تیاری بجرنگ دل نے کی ہے مانے سر میں بجرنگ دل ڈی ایچ پی کی مہا پنچائل بھی آج ہونی ہے جس میں آگے کی سٹراتیجی پر بات ہوگی کیونکہ جس طریقے سے شبہ یادرہ کو نشانہ بنایا گیا اس میں دی ایچ پی بجرنگ دل بھی کاری کرتا تھے اور جس طریقے سے گھیرا گیا پتھا ہوا یا پھر فائرنگ ہوئی اس کے بعد بجرنگ دل بھی غصے میں ہے حالانکہ ایک طرف پولیس ہے جو کہہ رہی ہے جانچ ہو رہی ہے کسی بھی طرح سے ہنسا نہیں بڑکانی ہے کوئی بھی پردرشن نہیں ہونا چاہیے اس میں ہنسا یا ببال کی گھٹنائیں بڑھ سکتی ہیں ایسے میں جگہ جگہ پولیس کی تیناتی یہ بھی انشان کرے گی کہ یہ جو پردرشن ہے کہ کسی بھی طرح سے لوگوں کو بھڑکانے کا کام نہ کریں سونو یہ جو پردرشن کی بات بڑھ رنگ دل کی زریعہ ہو رہی ہے پولیس کی اس پر نظر ہے کیا ساتھی مجھے بتائیے کہا کہ سوشل میڈیا پر بڑی چرچہ اس بات کو لے کر ہے کہ مونو آنے سار جو ایک ویڈیو جاری کرتا ہے کہتا ہے کہ تیج جلائی کو فلا جگہ پردرشن ہوگا شوبہ یاترہ ہوگی اس میں میں بھی شامل رہوں گا اس کے بارے میں ابھی جو مونو آنے سار میں جو ویڈیو جاری کیا تھا سوشل میڈیا پر کیوئے گھتش تارکوں سبھی بزرنگ دلو گورک ستھل کو آنا ہے لیکن اس کے بارے میں جو ہم نے بات کرنے چاہے اس پی میں نے تو انہوں نے کلیر ساپ کر دیا کہ جو یاترہ ہے اس میں مونو آنے سار نہیں آرہا ہے اور علاقے میں سانتی بنا کر رکھے لیکن اس کے باوجود بھی یہ حنسہ ہوئی ہے اس وقت کو کیونکہ اس پی کے عادے تھے کہ کوئی بھی اس طرح کی انسان نہ کریں کہ کوئی مانو سار مونو مانو سار اس میں نہیں آرہا ہے لیکن پھر بھی لوگوں نے نیشبہ اور یہ ایک ایک مونو مانو سار اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا لیکن اس کی تیاری اب سے پہلے پہلے سے ہی کی ہوئی تھی کیونکہ اس سے ساپ جائر ہو جاتا کہ آخر کتنے لوگ اس میں آئے تھے اور وہیں اگر بات کریں پتھر کے اگر پتھر لاتے ٹنڈوں کیونکہ کافی سنکیا میں پتھر لے کے لوگ چھتوں پر لے کے کھڑے ہوئی تھے تو اس اس کہین کے اردائی کہ اس کو پوری طرح سے پہلے سے ہی تیاری اس کی کر لی گئی تھی آجھا یہ بھی بتائیے بجرنگ دل کے پردرشن کو لے کر جانکاری کیا ہے جو آج جگہ جگہ ہونے والا ہے جی اگر بات کریں میوات کی اگر بات کریں تو میوات میں اس طرح کا کوئی پردرشن نہیں کیا جا رہا ہے وہیں اگر بات کریں آپ آس پاس کے جلوں میں جو کی کڑی سرکشہ کا پربند کیا گیا ہے تاکہ سانتی پونٹر سے یہ تیرے کی یاترہ کی جائے لیکن نوہو چلے میں اس طرح کی کوئی یاترہ ابھی تک نہیں کی گئی ہے احسان میواتی کو لے کر جانکاری کیا ہے سونو احسان میواتی کی پہچان کیا ہے اور اس کے آواہن پر ہی کیا یہ سب ہی لوگیں اکھٹا ہوئے جن کے ہاتھوں میں لاتھیاں تھی کیونکہ کوئی عمومن ایسے نوملی لاتھی لڈنڈے لے کر نہیں چلتا وہ تب چلتا ہے جب اہلے سے تیاری ہو بڑے بڑے پتھر کوئی اپنے ساتھ نہیں رکھتا وہ تب رکھتا ہے جب کوئی سازش کا حصہ ہو احسان میواتی جو بتایا جا رہے گی ہے پاکستانی بتایا جا رہا ہے اور اس کے ویڈیو لگاتار سوسل میڈیا پہ آ رہے ہیں کیونکہ ابھی اس میں پولیس نے اس جانچ کی ہے اس کا جو پیس بک آکاؤنٹ ہے یا ایٹوپ ہے ان کو سبھی کو جانچ کر رہی ہے لگاتار پولیس سوسل میڈیا پہ لگی ہوئی ہے سبھی جو اس طرح کی پوشٹ کر رہے ہیں سبھی کو جانچ کی جا رہی ہے اور جو بھی اس میں پائے جا گا اس کو سکت سکت کاروے کیا گیا کہ کسی کو بھی نہیں بکسا جائے گا چہروں کی پہچان ہو رہی ہے جو گرفتاریوں کی سنکھیا ہے وہ اور زیادہ بڑھ بھی سکتی ہے اور آپ بتا رہے ہیں سونو کہ جو بڑھرنگ دل کا پردرشن کا پلان ہے وہ میوات میں تو کہیں نہیں ہونے والا ہے اور نظر ہریانہ کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ زلوں میں پولیس کی ہے سونو ورمان نظر آپ بنا کے رکھئے گا جو آپ ڈیٹوں کا آپ کے ذریعے درشنوں کو تک پہنچائیں گے ابھی کے لئے آپ کا شکریہ